بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ تمام بچے خیریت سے ہیں میں ہوں آپ کی معلومات عامہ کی دیچر مسفرہین اور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں پیارے بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کی کتاب کے باب نمبر دو پر ہیں جس کا نام ہے جاندار اشیاء میں تبدیلی چینج ان لیونگ تھنگز اور پیارے بچوں آج ہم اس کا سبق نمبر تین مکمل کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم تھوڑی سی دہرائی کر لیتے ہیں کہ ہم نے پچھلے سبق میں کیا پڑھا تھا اس کے لیے آپ کو کچھ سوالات کے جوابات دینے پڑیں گے آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ اگر ایک بیج کو زمین میں بوتے ہیں تو پھر کس طرح اس کی مختلف مراحل سے وہ گزر کر وہ ایک بڑے پودے میں تبدیل ہوتا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ جب ہم بیج کو بوتے ہیں تو اس کے بعد اس کون سا مرحلے میں داخل ہوتا ہے بیج نمو کے مرحلے میں اور نمو کے مرحلے میں کیا ہوتا ہے بیج پھوٹتا ہے اور اس میں سے چھوٹا سا پودا نکل آتا ہے اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ نمو کے پودے کے بعد جو ہے پودا کس مرحلے میں داخل ہوتا ہے بلکل صحیح جواب دیا نشو نما کے مرحلے میں جیسے یہاں آپ سورج مکھی کے پھول کو دیکھ رہے ہیں جس کا ہم نے زندگی کے مختلف مراحل پڑے تھے اس کی زندگی میں مختلف تبدیلیاں جو ہے ہم نے وہ پڑی تھی اس کے بعد نشو نما کے مرحلے کے بعد پودا نشو نما کے مرحلے میں پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون کون سے جو ہیں وہ چینجز جو ہیں وہ پلانٹ میں آتے ہیں یا پودے میں آتے ہیں پہلی تبدیلی یہ ہے کہ اس کے پر پتے بڑھ جاتے ہیں اس کا تناہ مضبوط ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے اوپر پھول جو ہیں وہ آنے لگتے ہیں اس کے بعد جو ہے نشو نما کے بعد پودا کس مرحلے میں داخل ہوتا ہے بلکل صحیح پھول بننے کے مرحلے میں پھول بن جاتے ہیں اس کے اوپر اور اب جو ہے پودا افضائش نسل کے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور اب اس کے اوپر بیج بنیں گے پودے کے اوپر یا پھر اس کے اوپر جو ہے وہ پھل لگیں گے تاکہ ان میں سے بیج حاصل کیے جائے اور یہی بیٹ جو ہے یہ اہلیت رکھتے ہیں کہ ان میں سے نیا پودا نکلے تو پیارے بچوں آج کا حاصل تعلوم بھی یہی ہے کہ بچے جو ہیں وہ پودے کی زندگی میں ہونے والی تبدیلیاں جو ہیں اس کے بارے میں جان سکیں گے اور آج جو ہے جلدی سے پہلے ہم اس سے متعلق ایک اسلامی نکتہ نظر دیکھ لیتے ہیں اور وہی تو ہے جو آسمان سے می برساتا ہے پھر ہم ہی ہیں اس سے ہر طرح کی رویدگی اگاتے ہیں پھر اس میں سے سرسبز کومپلے نکالتے ہیں انگور کے گابے میں سے لٹکتے ہوئے گچھے اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے یہ چیزیں جب پھیلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر اور ان کے پکنے پر نظر کرو ان میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں نشانیاں ہیں تو پیارے بچوں آپ دیکھیں کہ کس طرح جو ہے وہ ایک بیج سے لے کر پودا جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے مختلف مرحلوں سے گزر کر وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اس کے پر پھل اور پھول لگتے ہیں مختلف ترانکے ہر پودا جو ہے وہ دوسرے پودے سے مختلف ہوتا ہے کچھ پھل دار ہے تو کچھ پھول دار ہے اور یہ تمام چیزیں جو ہے یہ اللہ تعالی بناتا ہے وہ ہی حکم دیتا ہے پودوں کو اگنے کے لیے اور آسمان سے بارش برساتا ہے تاکہ پودے جو ہیں وہ گرو کریں تو پیارے بچوں جلدی سے آپ مجھے بتائیں کہ پودے کا دور حیات کن مراحل پر مشتمل ہے جلدی سے آسان اس میں آپ مجھے صرف مرحلوں کے نام بتائیں بیج نمو نشنما اوزائش نسل شاباش چلے بچوں اب ایک سرگرمی کا وقت ہے سرگرمی کے لیے آپ اپنی کتاب میں باب نمبر دو پر یہ سرگرمی کھولیں گے سورج مکھی کے دور حیات کا مشاہدہ امید ہے تمام بچوں نے یہ سرگرمی کھول لی ہے آج آپ لوگ کیا کریں گے آپ لوگ سورج مکھی کے بیج جو ہیں آپ کو میں بتاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ نے سورج مکھی کے بیج بونے ہیں اور پھر آپ سورج مکھی کا پودا جو ہے وہ اگا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو مختلف مرحلوں پر جو ہے وہ چیک کرتے جائیں گے اور جو بھی ریکارڈنگز ہے آپ کی آپ ان کو اسی سرگرمی کے ساتھ دیئے گئے جدول میں نوٹ کرتے جائیں گے تو سب سے پہلے سرگرمی کا آغاز کرتے ہیں جو سرمان ہمیں درکار ہے وہ ہے سورج مکھی کے پودے کے بیج بیلچا مٹی پانی بیلچا اس لیے چاہیے کہ اس سے ہم مٹی کھو دیں گے مٹی کو ہٹھانے کے بعد ہم اس میں بیج بھوئیں گے اس کے بعد ہم مٹی کو واپس دھک دیں گے اور پھر ہم اس کو پانی دیں گے سب سے پہلے عمل میں ہم نے کرنا کیا ہے بیلچے کا استعمال کر کے بیجوں کو مٹی میں بھوئیں یہ کب نمو پاتے ہیں تاریخ اور دن نوٹ کریں اچھا پیارے بچوں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ جب بیج بھو دیں گے تو آپ نے اس دن کی تاریخ اور دن جو ہے وہ نوٹ کر لینا ہے آپ کے پاس نیچے جدول دیا گیا ہے اسی سرگرمی کے ساتھ وہاں آپ نوٹ کریں گے نمبر تین مشاہدہ کریں کہ کون سا حصہ پہلے نکلتا ہے نمبر چار پودے کو روزانہ پانی دیں اس کی نشونوں کا مشاہدہ جاری رکھیں ہر ہفتے کے بعد تینے کی انچائی میں ہونے والی تبدیلی نوٹ کریں پتے کی جسامت میں تبدیلی نوٹ کریں اس پہ پھول اور بیج بننے کی تاریخ بھی نوٹ کریں مندرجہ زہل جدول پر جدول پور کریں تو پیارے بچوں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ مٹی کھوڑ کر اس میں بیج بوئیں گے اور بیج بونے کے بعد سب سے پہلے اس پہ سے چھوٹی چھوٹی جڑے نکلتی ہیں اس کے بعد جو حصہ آپ کو سب سے پہلے نظر آتا ہے وہ ہے چھوٹا سا پودے کا حصہ جو ہے وہ زمین سے باہر نکلے گا اس کے بعد وہ بڑھنا شروع ہوگا اس میں نشونوں ما کا عمل ہوگا یہاں تک جو ہے وہ نشونوں ما کا عمل ہوگا اس کے بعد آپ اس کے پر جو پتے نکلیں گے یہاں بھی آپ تاریخ نوٹ کریں گے اور ہر دفعہ جب آپ کو پتے اور تنے کے اندر جو فرق نظر آئے گا آپ نے وہ فرق بھی نوٹ کرنا ہے اس کے بعد جب اس کے پر پھول نکلنا شروع ہوں گے تو آپ نے اس دن کی بھی تاریخ نوٹ کر لینی ہے ٹھیک ہے یہ جدول ہے جو آپ کو اسی سرگرمی کے ساتھ دیا گیا ہے اس میں آپ بیچ بونے کی تاریخ لکھیں گے اس کے بعد نمو جس دن پائے گا جس دن یعنی کہ اس کے اندر سے ایک چھوٹا سا پودا نکلے گا آپ اس دن کی بھی تاریخ یہاں نوٹ کریں گے اس کے بعد پہلے ہفتے میں جو تنے کی جسامت میں فرق آئے گی آپ یہاں لکھیں گے دوسرے ہفتے میں اور چھٹے ہفتے تار پتوں کی جسامت میں بھی فرق آپ ساتھ ساتھ نوٹ کریں گے پھر آپ نے جب پھول نکلیں گے کیونکہ یہ سارا نشو نما کا مرحلہ ہوگا اس کے بعد جب پھول لگیں گے تو اس کی تاریخ آپ یہاں نوٹ کریں گے کتنے دنوں بعد پھول نمو دار ہوئے یعنی کہ بیج لگنے سے لے کر پھول لگنے تک کہ کتنے دن تھے آپ وہ دن یہاں پر نوٹ کریں گے کتنے دنوں کے بعد بیج پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد جب پھول لگ گئے اور پھول جو ہے وہ مردھانے لگے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ بیج لگ چکے ہیں آپ نے جو ہے وہ بیج پیدا ہونے کی بھی تاریخ یہاں پر یا کتنے دنوں کے بعد وہ پیدا ہو رہے ہیں آپ نے وہ بھی یہاں لکھنا ہے پودے کا دورے حیات کا کون سا مرحلہ سب سے طویل تھا سب سے زیادہ لمبا عرصہ کون سا ہے آپ نے وہ عرصہ لکھنا ہے سب سے لمبا عرصہ ویسے نشو نما کا عرصہ ہوتا ہے کیونکہ پودا نکلنے سے لے کر اس کے اوپر جب بیج لگتے ہیں تو یہ عرصہ جو ہے یہ سب سے لمبا عرصہ ہوتا ہے اس پودے سے حاصل ہونے والے بیج دوبارہ بھوئے اور درچ زیل بالا سرگرمی دورائیں کیا بیج سے نیا پودا تخلیق پایا اب اس کے بعد جو بیج آپ کے سورج مکھی کے پھول سے نکلیں گے آپ ان کو دوبارہ بھوئے اور دیکھیں کہ کیا اس میں سے نیا سورج مکھی کا پودا نکلتا ہے ضرور نکلے گا اگر اس کو تمام جو ہے کنڈیشنز جو ہے اس کے لیے فیوریبل ہوں گی تو اس میں سے پودا انشاءاللہ تعالی ضرور رکھ لے گا اللہ کے حکم سے تو پیارے بچوں یہ سرگرمی آپ اس طریقے سے کریں گے اور جو مختلف فرق ہیں وہ آپ اس طریقے سے اس جدول کے اندر جو ہے وہ سارے پر کرتے جائیں گے آپ ویڈیو پاوز کر کے اپنے سورج مکھی کے بیٹ جو ہے وہ بو سکتے ہیں چلیں بچوں اب جانچ کا وقت ہے جانچ کے لیے میں آپ سے کچھ سننے اور بولنے والے سوالات کروں گی سورج مکھی کے پودے پر پھول کب آتے ہیں کم از کم پندرہ سے بیس دن کا عرصہ لگتا ہے اس کے پر پھول بڑھنے کے لیے سورج مکھی کے پودے کے بیج کب بنتے ہیں تیس دن کے عرصے میں مختصر الفاظ میں سورج مکھی کا دورہ حیات بیان کریں بیج اس کے بعد پودے کا نمو پانا اس کے بعد نشو نمو کا عرصہ اور پھر اس پر پھول لگنے کا اور بیج لگنے کا مرحلہ سورج مکھی کے پودے کے بیج نمو پانے کے لیے کتنا عرصہ درکار ہوتا ہے پانچ سے بارہ دن میں جو پودا ہے وہ نمو پاتا ہے اگر گرم ہو موسم تو پانچ دن میں بھی نمو پا لیتا ہے یا ایک ہفتے میں اگر موسم تھنڈا ہے سورج کی روشنی کم مل رہی ہے گرمہ ہٹ کم ہے تو اس کو بارہ دن کا عرصہ بھی لگ سکتا ہے اب آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ گھر کے کام میں آپ یہ ورکشیٹ کریں گے جس کے لیے سوالات کے آپ کو جوا بات دینے ہیں سورج مکھی کا دورہ حیات نمو سے کیا مراد ہے نمو سے مراد ہے بیج سے چھوٹے پودے کا نکلنا پودے کی نشو نمو سے کیا مراد ہے پودے کا بڑا ہونا پتوں کا اور تنے کا مضبوط ہونا اور بڑھنا نشو نمو کہلاتا ہے سورج مکھی کے پودے میں پھول بننے اور بیج بننے کا عمل بتائیں جب پودے کی نشو نمو ہو جاتی ہے تو اس پر پھول لگتے ہیں اور پھر پھولوں کے اندر سے پھولوں کے درمیان کے حصے میں بیج بنتے ہیں جو کہ پندرہ سے تیس دنوں میں پک کے تیار ہو جاتے ہیں اور تب پھول مرجھا کر مر جاتا ہے آپ اس طریقے سے اس کو مکمل کریں گے بیج سے ننہ پودے نکلنے کو نمو کہتے ہیں نشو نمو کے محلے میں پودے کی جڑے تنہ بڑھتے ہیں تنہ نرم سے سخت ہو جاتا ہے مکمل نشو نمو پانے کے بعد پودے پر پھول لگتے ہیں ان پھولوں میں ایک ہفتے کے بعد بیج بنتے ہیں اس دوران پھول کی پتیاں گر جاتی ہیں اور پھر پودا مر جاتا ہے آپ یہ ورکشیٹ جو ہے یہاں سے مدد لے کر بھی مکمل کر سکتے ہیں امید ہے آپ نے یہ ورکشیٹ مکمل کر لی ہوگی آپ یہ ورکشیٹ جو ہے اسی ویڈیو کی دسکرپشن باک سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پیارے بچوں آج ہم نے کھیا سیکھا آج ہم نے سیکھا کہ ہر جاندار اپنی پیدائش سے موت تک نشو نمو کے مختلف مرحلوں سے گزرتا ہے یہ تمام مرحلیں دورہ حیات کہلاتے ہیں پودے اور جانوروں کی زندگی کے بنیادی مرحل پیدائش یا نمو پانے نشو نمو اور تولید ہیں نمو پانے کے عمل میں ایک بیج سے نیا پودا نکلتا ہے یہ پودے کی زندگی کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے سورج مکھی کا دورہ حیات لگاتار چار مرحلوں پر مکمل ہوتا ہے تولیدی مرحلے کے بعد یہ پودا مر جاتا ہے یعنی بیج بننے کے عرصے کے بعد پودا مر جاتا ہے جوئے کیا ہوگا اس ایکٹیویٹی کو ضرور پر فارم کریں کیونکہ آپ اس سے بہت سی نئی چیزیں سیکھیں گے اپنے اٹ گرد کے لئے ان کا خیال رکھے گا بہت شکریہ اللہ حافظ